اور شترپور میں ایک بھیشن سڑک حادثہ ہو گیا دراصل سڑک حادثے میں جو مرنے والوں کی سنکھیا وہ اب بڑھ گئی ہے باگشور دھام جا رہے لوگوں کی درگھٹنا گرست ہونے پر پانچ لوگوں کی جان چلی گئی تھی اور ایسے میں لگاتار اس حادثے کے بعد جو گمبھی روب سے گھائل لوگ پر ان کے اس میں موت ہو گئی ہے اور اس درگھٹنا میں اب تک سات لوگوں کی جان چلی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ مرتکوں کی سنکھیا بڑھنے کی آشن کا پہلے ہی جتائی جا رہے تھی سب ہی گھائلوں کو جلہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا اتر پردیش کے رہنے والے تھے سب ہی جو اس آٹو میں سوار تھے جو شترپور کے لیے بھاگشور دھام درشن کرنے کے لیے جا رہے تھے بلرام پور فیجاباد نباسی مرتک اور گھائل بتایا جا رہے ہیں فروخ آباد مہوبہ کے نباسی مرتک اور گھائل بتایا جا رہے ہیں بیکابو آٹو نے ٹرک کو پیچھے سے ٹکر ماری تھی اور نشنل ہائیوے 49 پر یہ بھیشن سڑک حادثہ ہوا ایک صبح کے سمیں گھٹنا ہوئی ہے جس میں جہاسی خجراؤ ہائیوے پر ایک آٹو ٹیکسی اس کا ایکسیڈنٹ ایک ٹرک کے ساتھ ہوا ہے اور اس میں جو بھی لوگ تھے ابھی تک ساتھ لوگوں کی اس میں ڈیتھ ہوئی ہے اور باقی لوگ گھائل ہیں اور ان کا علاج کیا جا رہے ہیں اور خبر ان دور سے جہاں آٹھ لوگ ایک لفٹ میں فس گئے دراصل یہ لفٹ پانچوے فلور پر آ کر رکھی تھی تب ہی لفٹ فس گئی اور لفٹ میں قریب آٹھ لوگ سوار تھے جنہوں نے کافی مدد کے لیے گوہار لگائی لیکن کوئی تھا ہی نہیں تو مدد بھلا کون کرتا پھر خود ہی لفٹ کا گیٹ کھول کر جیسے تیسے یہ سب ہی باہر نکلے سنشائن بیلڈنگ میں لفٹ میں فسے لوگوں کے ریسکیو کے دوران کی تصفیریں آپ کو دکھا رہے ہیں سکیم نمبر ایک سو چالیس کے گرانڈ اگزاکٹیک میں یہ گھٹنا گھٹیت ہوئی بیلڈنگ میں کوئی گارڈ کوئی لفٹمن کوئی بھی تینات نہیں ہے جس کی وجہ سے کافی مشکت یہاں پر انہیں کرنی پڑی اور تصفیریں آپ کو جو دکھا رہے ہیں اس وقت وہ اس ریسکیو آپریشن کی تصفیریں ہیں جس سے کیس بھٹنا کی کمبرتہ کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور برہانپور میں ویاپاری سے لوٹ کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا رسل سات آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ویاپاری کی آنکھ میں مرش ڈال کر لوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا تھا اور سات مہینے پہلے ناندورا روڈ پر لوٹ پارٹ کی اس واردات کو انجام دیا گیا تھا آنکھ میں مرش ڈال کر بیگ لے کر آروپی فرار ہو گئے تھے ناندورا روڈ پر کپاس ویاپاری کے ساتھ لوٹ پارٹ کی اس واردات کو انجام دیا گیا جس میں اب سات آروپیوں کو گرفتار کیا گیا گانیش ہمارے سیوگی جوڑ گئے ہمارے ساتھ بات کریں گے ان سے گانیش کیا ڈیٹیل مل پا رہی ہیں کب اور کیسے یہ گرفتاری ہوئی جی بتانا جاؤں گا کہ برحانپور پولیس نے شاتیر جو سات آروپی تھے جنہوں نے لوٹ کی واردات کو انجام دیا تھا برحانپور ناندورا روڑ پر کپاس کے بیعاپا دی کے گاری کو روکا اس کے بعد میں انہوں نے اس کے آنکھوں میں میرچی جھوکی اور اس کے بعد میں اس کی جو روپیوں سے بھری بیگ تھی اس کو لے کر یہ پرار ہو گئے تھے یہ سات ماہ پہلے یہ گھٹنا کو ان آروپیوں نے انجام دیا تھا پولیس نے شگن جاج کے بعد میں ان آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اور اے ایس پی انتر سنگھ گانیش نے گولا سا کیا کہ ساتو آروپی جو تھے بڑی شاتیر تھے انہوں نے اس کے پہلے بھی جسون جی روڑ پر ایک واہن کو روکا تھا وہاں پہ بھی لوٹ پات کی تھی اس طرح سے یہ اپرادک معاملوں میں یہ سلکت تھے ساتو آروپی اور ان کے خلاف میں آج جو ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف میں مقابلت باندرجہ کیا گیا ہے ان کو نیائلہ میں پیش کر کے ان کو جیل بھی جا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور بڑھتے آگے ان دور ائرپورٹ پر چوہے اور کتوں کے بعد قبوتروں نے بھی اپنی موجودگی درج گرا دی ہے درسول ائرپورٹ پر موجود قبوتر ایک تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہاں سے یاتری نے تصویر ریکارڈ کی ہے اور سوشل میڈیا پر یہ تصویر کافی دیکھی جاری ہے دراصل سوامیہ گپتہ نام کی یاتری نے تصویر پوسٹ کی اور کیپشن لکھا ہے قبوتر یاتری ادھر ادھر بھٹک رہا ہے حالانکہ معاملہ بڑھتا دے گیا ائرپورٹ پر بندھر نے اس پر معافی مانگی اور طلب ہے کہ اس سے پہلے ان دور ائرپورٹ پر چوہوں اور کتوں کو بھی گھومتے دیکھا گیا تھا اور آرستان کے ابھیاران سے نکل کر ایک ٹائگر مدھر پردیش کے شعوپور زلے میں گھوسایا کرحل تحصیل کے سیسائی پورا قصبے کے پاس ٹائگر دیکھا گیا رہائش علاقے کے پاس یہ باغ گھومتا پایا گیا اور ایک تصویر جو اس کی سامنے آئی ہے ایک کار سوار شخص نے یہ اپنے کیمرے میں ریکارڈ کی تصویر اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی بارل ہو رہا ہے اور طلب ہے کہ دو دن پہلے مانپورتھانک شیطر کے ناغر گاؤڑا گاؤں کے پاس باغ دکھائی دیا تھا پرے کسان پر اس نے حملہ بھی کیا تھا کہہ سے لگائے جا رہے ہیں کہ اسی باغ نے کسان پر حملہ کیا ہوا ہو سکتا ہے باغ کے نو نیشنل پارک کے جنگل میں پہنچنے کی سمبھاب نہ بھی جتائی جا رہی ہیں اور اپنے انوکھے کارناموں کی بجے سے سرخیوں میں بنے رہنے والے بابولال جنڈیل کا ایک اور کارنامہ دیکھنے کو ملا شیوپور سے کانگریس جنڈیل رکشہ بندھن کے موقع پر لنگوروں کو راکھی باندھنے لگے اور بابولال جنڈیل نے پہلے لنگوروں کو پھل اور چنے کھلا اس کے بعد انہیں راکھی باندھنے کی کوشش کرنے لگے لیکن لنگور انہیں راکھی نہیں باندھنے دے رہے تھے اور اس دوران بیڈھاک جی کے سمر تک ان کا ویڈیو بناتے رہے بابولال جنڈیل کے لنگوروں کو راکھی باندھنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی بارا لکھا ہے اور طلب ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ گلے میں ساپ ڈالنے سمیت کئی انوکھی کارنامے کر چکے اور یہاں ایک شوٹ سے بریک کے لئے بہت چل رہتے ہیں بہت چل رہتے ہیں